لحظہ شماری آپ کی یہ علامت ہے کہ آپ کو ایمان زمان کی معلومت ہے یہی کی کچھ بے قراری ہے آپ نے زہور آبا ایمان زمان کے لیے یہی کی کچھ تیاری ہے آپ کی آبا ایمان زمان کے زہور کے لیے یہی کی آپ پوچھتے ہیں کہ آبا ایمان زمان کب ہوگا کس سال میں ہوگا کس سال میں ہوگا کس سال میں ہوگا کس دن میں ہوگا کس ماہ ہوگا یہی آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کو فکر ہے زہور آبا کی یہی معلومت کی نشانی ہے یہی کہ آپ پوچھتے ہیں کہ مہمارک کیا ہوگا ظہور میں یہی اثر میں سے ایک ہے یہی کہ آپ پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اگر آبا کا ظہور ہو جائے یہ چیزیں آثار یہ چیزیں نظر آنی چاہیے آپ نے آپ کو توجہ نہ ہے ظہور کے آثار اور نشانیوں کی طرف اگر اسے ظہور کا زرانہ نصیب نہ بھی ہو آپ چشمبرات ہے لحظہ شماری کی ہر سال کے کلینگر میں آپ نے ہر ماں کو دیکھا ہر ماں کے ہر ہفتے کو دیکھا ہر جمعے کو دیکھا ہر دن کو دیکھا کہ کسی ایک جمعے کے دن تو لکھا ہوگا کہ روز زہور آگا ہے اس انتظار میں آپ نے ورہ کردانی کی پوچھا کریں کچھ بے کلالی دکھائیں کچھ بے کلالی دکھائیں تو آقایا آپ کو تلاش ہے آقا امام زمانہ کی میں بارہ آرز کرتا ہوں حضرت اقوال کا اشیر ذہن میں رکھیں اور اسے حقیقت میں اپنے اندر اس معنی کو ایجاد کریں اگر اولا نیابی در تلوخیز اگر یابی در آمانش در آویز اگر ابھی پا نہیں پایا جونگے اس کی تلاش کریں تلاش کریں حالیث میں تلاش کریں علامتوں میں تلاش کریں شہدوں میں تلاش کریں موسمہ حج میں تلاش کریں مجالس میں عضاً داری میں تلاش کریں شبعہ قدر میں تلاش کریں شبعہ reading میں شہبان میں تلاش کریں دھونڈے آقای ممزلیٰؑ کو کہ پالیں اپنے خوابوں میں دھونڈے آقای ممزلیٰؑ کو کہ کبھی خواب میں پالیں پیداری میں دھونڈے پالیں اسے محابر میں مجالس میں دھونڈے آقای ممزلیٰؑ کو کہ وہ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے رابطہ ہو جائے آپ کا آقای ممزلیٰؑ کے ساتھ جہادہ اگر سکور کا ذمانہ نصیب نہ ہو معارفت آبائی محمد رکھنے والوں کے لئے تب بھی اس نے ایسا ہے کہ اس نے خیمہ یوسف زہرانے جان دی اس کی موت خیمہ آبائی محمد رکھنے والوں کے لئے یعنی اس نے جاہریت سے خود کو نکال دیا ہے کفر و درادت کی موت سے خود کو نکال دیا ہے آپ آبائی محمد رکھنے کی طرح میں چلیں فکر میں کریں کہ موت آتی ہے یا نہیں آتی تو کام آتی ہے تو کیسی آتی ہے ظہور پر ایمان رکھنے والے مؤمنین منتظرین کا مقام اس قدر بلند ہے ان کے دل معارفت کے نورانی جلوہیں ہمیشہ اپنے امام کے حضور میں موجود ہیں جنہیں معارفت ہے وہ معارفت کے نورانی جلووں ہیں ابھی شاہ بھائی محمد رکھنے کی گار میں ہوتے ہیں یہ معارفت کے آساب ہیں جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا جاتا ہے بہتی دعا جو اس کے دل میں آتی ہے وہ ظہور کی دعا ہے یعنی اسے معلومت ہے یعنی اسے انتظار ہے اپنے امام کا انتظار ہے یعنی اسے اپنی تمام حاجتوں پہ اس حاجت کو اس کے دل میں موقعیت حاصل ہے وردلی حاصل ہے کہ میری حاجتیں بار میں اہلویت کی حاجت ابیاء کی حاجت میں ہیں ایک معمیت منتظر ایسا ہوتا ہے خدا ہے میری حاجتیں بار میں پہلے زہرائی امام زیاء کے حاجت پہلے عربیت کے حاجت پہلے عربیت کے حاجت پہلے عربیت کے حاجت پہلے خدا عربیت کے حاجت یہی زبوبہ نہیں یہ پہلے کوئی ہو جائے معرفت امام کے نور سے منور دل کبھی اپنے امام سے حدہ ایک لائتزا بھی جدا نہیں کرتا ہمیشہ اس کے دل میں آوا ہے ایک نور ہے ایک روشنی ہے ایک اکساس ہے ایک ازدراب ہے ایک بیتابی ہے ایک کرمائش ہے ایک بھرارت ہے اس کے دل میں سمجھیں گڑی جو چلتی ہے تو اٹھٹھٹھٹھٹھ کی آواز آتی ہے انسان کا دل اس طرح دھڑکتا ہے تو ہر دھڑکن دیل کی با معرفت منتظر مومینی کے ہر دھڑکن آئے مطلع کی یاد آئے مطلع کی کوئی آپ کو احساس کرتا ہے کہ ہر دھڑکن یاد دیل کی اب کیسے بھراموش کرتا ہے بھراموش نہیں کرتا یہ آثار معرفت بھاور کریں یقین جانیں منتظران زہور بھاور کریں کہ آبا ایمان زمان کی معرفت کے نور سے سرشار دل سرشار دہن 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 اپنے ایمان کے خیمے میں ہیں ایسے افراد اپنے ایمان کے خیمے ہیں اگر ایک جوان جس کا دل سرشار ہے مانا لگت آبا ایمان زمان سے یقین کریں کہ او خیمے آبا ایمان زمان میں ہیں آپ ادھر بیٹھے ہیں اب آبا ایمان زمان کے پاس در یوانی بے شمانی بے شمانی بے شمانی تم جہاں بھی ہو ہمارے پاس آبا کے پاس آبا کے پہنوں میں مانفت کی یہ نعمت ہوتی ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا بنا لیں یہ باور کریں نور مانفت جس سرشار دل جوان ہمیشہ کی بے آبا ایمان زمان میں ہیں با مانفت جوان محبت آبا ایمان زمان کی تحریز پہ مقیم ہے وہ با مانفت جوان محبت آبا ایمان زمان کی تحریز پہ مقیم ہے اس کی جائرہ تحریز ہے محبت آبا ایمان زمان ہے وہ کو دل بیٹھا ہوتا ہے باور کریں آپ جہاں دے گھونے اگر آبا ایمان زمان کی آدمی آپ پھل کی چوٹر پہ آپ پھل پہ دہا ہوئیں محبت آبا ایمان زمان کیا ہے